اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم پھر حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ والدین کی خدمت اور اسی طریقے سے ان کے مقام اور مرتبے کی فضیلت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ والدین کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور ہر ایک مسلمان کی اوپر یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہمیشہ والدین کے اوپر اپنا نظر کم رکھے اور ان کی خدمت کرتا رہے خدمت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا میں نے ذکر کیا کہ نماز کے بعد خدمت والدین یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس کے بعد خدمت والدین یہ جہاد کے مقابل میں ملنے والا ثواب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ سے جہاد کے اندر شرکت کی اجازت تلق کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احیون والدائکا قال نام قال ففیہما فچاہد اللہ کی رسول نے کہا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو کہا کہ ہاں اللہ کی رسول نے کہا کہ انہی کے اندر جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو اور ان کی جب خدمت کرو گے تو جہاد کے مقام اور مرتبے کو پالو گے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت بجا لانا ان کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دینا یہ جہاد کے اندر شرکت کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدمت والدین ان کے ساتھ حسنی سلوک کرنا یہ جہاد کے مقابل میں ثواب کی مقابل ہے اور اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں جہاد کے برابر ثواب ملے گا اسی طرح والدین کے ساتھ حسنی سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے حضرت انیس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں زادتی کی جائے اس کی رزق کے اندر زادتی کی جائے کشادگی کی جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرے اور صلاح رحمی کرے حضرت انیس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر زادتی ہوتی ہے رزق کے اندر فراوانی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ رزق کے اندر تو زیادتی سمجھ میں آتی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر برکت دیتا ہے لیکن عمر جب متعین ہے تو پھر اس کے اندر بہتری اور زیادتی کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمر متعین ہے اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنا زیادہ نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عمر میں انجام دے پاتا بیس سال کے عمر ہے تیس سال کے عمر ہے اس بیس سال اور تیس سال کے عمر میں اللہ رب العزت اس کو اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جو چالیس سال اور پچاس سال میں آدمی انجام نہیں دے پاتا ہے تو یہ ہے عمر کے اندر زیادتی کرنا اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کی قضا کو تقدیر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اسی طرح عمر کے اندر والدین کے ساتھ حسنی سلوک یہ زیادہ کرتی ہے اگر انسان والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے ان کے ساتھ حسنی سلوک کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت اسے بھلائیوں سے نمازتا ہے یہ والدین ہمارے لئے آپ کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اگر ہم ان کی خدمت کریں گے ان کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی اندر داخل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والد یہ جنت کا بچلا دروازہ ہے اگر تم چاہتے ہو تو اس کی حفاظت کرو اور اگر چاہتے ہو تو اس کو زائے کر دو والدین کی خدمت اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے یعنی اگر والدین خوش ہیں تو اللہ رب العزت بھی خوش رہتا ہے اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ناراض رہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنی بڑی اہمیت کا حامل کام ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے اگر والدین کافر ہیں مذہب اسلام کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے دنیاوی اعتبار سے حضرت اسمہ بنت عیو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ ابھی مشرقہ تھی اور میرے پاس تشریف لائیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئیں ہیں وہ ابھی تک مشرقہ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلاح رحمی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عیو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے لیکن یہ حسن سلوک صرف دنیا تک منحصر ہے اور دنیا تک باقی رکھنی ہے اور اس درمیان تک ہے کہ جب تک والدین اللہ رب العزت کے ساتھ شرق کرنے کا اللہ حق کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا اللہ حق کی نافرمانی کرنے کا حکم نہ دے رہے ہوں اگر والدین نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اللہ حق کے حق کے سامنے والدین کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کا کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتْحُمَا وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا اگر وہ تم کو اللہ رب العزت کے ساتھ شرق کرنے پر اُبھاریں تو ایسی صورت میں پھر ان کی اعتعاد نہیں کرنی ہے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے اور دنیاوی اعتبار سے تمہیں ان کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آنا ہے تو اگر والدین کافر ہیں یا اسی طریقے سے مسلمان ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرق کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو انسان اگر نہیں مانتا ہے تو یہ والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی کیوں اس لئے کی اللہ کے حق کے سامنے ان کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرمابرداری کوئی اہمیت اور کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں رکھتا ہے لہذا یہ ساری فضیلتیں ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں نماز کا سواب ملے گا اور اسی طرح اگر ہم والدین کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آتے ہیں تو جہاد کے برابر سواب ملے گا اسی طرح اگر ہم والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرتے ہیں تو ہماری عمر کے اندر بڑھوتری ہوگی ہماری روزی کے اندر زیادتی ہوگی اگر ہم والدین کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا اور اگر ہمارے والدین خوش ہیں راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا اور خوش ہوگا ناظرین اے کرام اگر اللہ خوش ہے اللہ راضی ہے تو یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے کیوں اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم ناکام ہو گئے گویا تو اللہ اگر راضی ہو جائے تو ایجی صورت میں پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے ہماری آخرت بھی کامیاب ہے اور والدین کو اگر ہم خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہوگا خوش ہوگا اور جب راضی ہوگا تو ہم کو جنت کے اندر داخل کرے گا اسی طرح والدین کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ان کی خدمت کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کوئی فرد والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بھی بھی بھیانک انجام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کے انجام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد میں فرد جب پہلے زینے کی اوپر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسرے زینے کی اوپر قدم رکھا تو کہا آمین تیسرے زینے کی اوپر قدم رکھا تو کہا آمین صحابہ اکرام نے یہ عمل دیکھ کر متعجب ہوئے اور اس کے بعد میں پھر جب آپ ممبر سے نیچے آئے تو آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو جب میں نے پہلے ذینے پر قدم رکھا ایت جبرائیل آئے اور اس کے بعد میں کہا اے نبی اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر لیتا ہے میں اس کے اوپر لانت بھیجتا ہوں میں نے آمین کہی دوسرے ذینے پر قدم رکھا تویت جبرائیل نے کہا کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروالے اس کے اوپر لانت ہے میں نے آمین کہی تیسرے ذینے پر قدم رکھا تویت جبرائیل نے کہا کہ جب اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو اس کے اوپر لانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی والدین کو بڑھاپے کے اندر پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لیتا ہے تو اس سے بڑا بدوقت کوئی نہیں ہے آئیے اب دیکھیں اگر کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی فرد کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پا کر کے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں بنا لیتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبعکم القبائر کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں آپ نے جملہ تیر مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیے اللہ کے رسول نے کہا نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنا راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے اور اس کے بعد نے پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا سنو جھوٹ بات کہنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس جملے کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کاش کی آپ خاموش ہو جاتے تو والدین کی نافرمانی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آنا ان کی خدمت نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور اگر انسان اس کا مرتقب ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کے عذاب سے دوچار ہوگا اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے لعناللہ من زبحہ لغیر اللہ لعناللہ من سرقہ منار الارض لعناللہ من لعن والدیہ اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لئے زبیہ کرے اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کی چوری کرے اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو والدین کی نافرمانی کرے ان کے ساتھ اس نے صلوق سے پیش نہ آئے اور اللہ رب العزت کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعاتی کو اپنے یہاں پناہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر حیط علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے چار باتیں رکھیں پہلی بات یہ کہ غیر اللہ کے ساتھ زبیہہ یہ حرام ہے اگر انسان کوئی قربانی کرتا ہے کوئی زبیہہ کرتا ہے تو اسے صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے غیر اللہ کے لیے نہیں اللہ رب العزت نے بھی اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اپنی قرآن مجید کے اندر اس سے روکا ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے مردار اسی طرح کسے خون اور سور کا گوش اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا گیا اور غیر اللہ کے نام سے کٹا گیا ہو اور اس کو زباہ کیا گیا ہو تو اس پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر زبیہہ کرتا ہے اسی طرح وہ شخص کے اوپر بھی لانت بھیجی ہے جو زمین کے نشانات کی چوری کرنے والا ہے زمین کے نشانات کی چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نشان اپنی زمین سے ہٹا کر کے دوسرے کی زمین اور دوسرے کی کھیتی میں لگا دے اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری یہاں سے ہے میری جگہ یہاں سے ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں رسول کی نگاہ میں وہ ملعون ہے مردود ہے لہذا ناظرین اگر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سبھاننے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس لانت سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس پر اللہ اس کے رسول لانت بھیجیں اس سے بڑا مردود اور ملعون اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کے اوپر لانت ہو جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہے اور اسی طرح وہ شخص بھی ملعون ہے جو کسی بدعاتی کو اپنے یہاں پناہ دے یا اسی طریقے سے بدعاتی امور کو اپنے یہاں انجام دینے کیلئے جگہ دے بدعاتی امور اور بدعاتی کو پناہ دینا دونوں اللہ کی نگاہ میں باعث ملامت ہیں باعث لانت ہیں ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے تو اگر کوئی آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت بڑا ملعون ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے کوسو دور رکھے ناظرین اکرام والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ حسنی سلوک نہ کرنا اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اور اگر والدین ناراض ہو گئے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی آخر بھی برباد ہو گئی اور والدین کی بدعا کو اللہ تعالی بہت جلد قبول کرتا ہے امام مخاری نے اپنی صحیح کے اندر جوریج کا واقعہ ذکر کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ بڑے عبادت گزار اللہ کی نیک بندے تھے بستی سے تھوڑی دور ایک خانقہ بنا کر کے ایک عبادتگاہ بنا کر کے اس میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگا رہا کرتے تھے ایک دن ان کی ماں ان سے ملاقات کرنے کیلئے گئی باہر سے آواز دیا جوریج 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 نماز کے اندر مشکول ہے اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں نماز پڑھ رہے ہیں نماز چھوڑ دیں تو کہیں ایسا نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو والدانہ ناراض ہو جائیں توچتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں ماں کی کوئی اہمیت نہیں اس کا کوئی درجہ نہیں ماں کو بلانے دو کوئی جواب نہیں دیتے ہیں ماں واپس چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے دن آتی ہے پھر آواز دیتی ہے تیسری دن آتی ہے آواز دیتی ہے تینوں دن جریش عبادت کے اندر مشکول ہوتے ہیں اور ماں کی سوال کا اور پکار کا جواب نہیں دے پاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض ہو کر کے بدعا کر دیتی ہے کہ اللہ تو جریش کو دنیا سے اس وقت نہ اٹھانا جب تک کی یہ قابل ملامت نہ ہو جائے اور اسے لوگوں کے سامنے رسوہ نہ کر دے اللہ حرم العزت ماں کی بدعا کو سن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت تھی اور اسی طرح ایک چروہہ تھا اس زانیہ عورت نے جا کر کے اس چروہے سے زنا کروایا اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے اس کے پیٹ کے اندر نطفہ پلا پھر بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بچہ جریش کا ہے یعنی جریش کے اوپر الزام لگا دیا ان کے اوپر الزام تراشی کر دی اور کہہ دیا کہ یہ جریش کا لڑکا ہے بستی اور گاہوانوں کا سننا تھا بہت ناراض ہوئی کہا ارے یہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا عبادت گزار بناتا ہے رات دن اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے اور اس کے بعد میں اوپر سے اتنا غلط کام یہ عمل پہنچتے ہیں اور اس کے بعد میں عبادتگاہ کو توڑ فور دیتے ہیں گرا دیتے ہیں جریش کو سمجھ نہیں پاتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے بستی والے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہو کیا وجہ ہے عبادت کرتے ہو اور عبادت کی پیچھے اس طرح کے غلط کام انجام دیتے ہو کہا اچھا ٹھیک ہے کون کہہ رہا ہے کہا وہ فلان عورت کہہ رہی ہے کہا بچے کو سامنے لائے جائے بچے کو سامنے لائے گیا جریش نے دو رکات نماز پڑھی اور اس کے بعد میں پھر نماز پڑھنے کے بعد کہا اے بیٹے بول تیرا باپ کون ہے بچہ بول اٹھتا ہے ابھی ماں کی گود میں ہے دودھ پیتا بچہ ہے اور جب جریش کہتے ہیں کہ اے بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے بچہ بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ فلا چرواہا ہے لوگ بچے کی آواز کو سن کر کے اس کے جواب کو سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر لوگ معافی ماغنے لگے ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سی ناراضگی آگئی والدین کے اندر اور وہ ناراض ہو گئے اور اس کے بعد میں پھر ان کی زبان سے کوئی ایسی بدعا نکل گئی یا جملہ نکل گیا جو ہمارے لئے ٹھیک نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر ہماری دنیا بھی جائے گی ہماری آخرت بھی جائے گی اس کے بالمقابل میں اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین خوش ہو کر کے ہم کو دعا دیں گے اور جب دعا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری آخرت بھی بنے گی ناظرین اب یہی پر یہ مجلس ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر ہم آپ کے سامنے اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم حاضر ہماری آخرت بھی بنے گی ہماری آخرت بھی بنے گی کو دعا دیں گی اب ٹھائی آخرت بھی پس کھنید کو دیکھنے لے بیگر چکریہ سلام علیکم لدنیا بیگر بیگر